دوستو سوال یہ ہے کہ سورج کا جنم کب ہوا اور سورج کے اوپر موسم کیسا ہوتا ہے اور سب سے مہتف پرن بات یہ ہے کہ ہمارا دھرتی سے سورج برا ہے یا چھوٹا ہے اگر برا ہے تو کتنا گنا برا ہے اگر چھوٹا ہے تو کتنا گنا سورج سے دھرتی برا ہے ان سبھی سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والا ہے کل ملا کر سورج کے بارے میں تیس ایسے روچک جانکاری جسے جان کر آپ کا دماغ ہل سکتا ہے لیکن گھورائیے نہیں دماغ نہیں ہلے گا لیکن ہم میرے پیارے دوستو بہت مہتف پرن جانکاری ہے اس لیے گلتی سے مشٹیک نہیں کرنا ہے پورا ویڈیو کو دیکھنا ہے دوستو برم ہانڈ کے انگینت تاروں میں ایک تارہ سوریہ ہے جو ہمارے سور منڈل کے مدھیا میں استحت ہے جس طرح ایک پریوار کو چلانے والا پریوار کا ایک مخیہ ہوتا ہے اسی طرح ہمارے سور منڈل کو چلانے والا مخیہ سوریہ ہے دھرتی پر جیون کا مخیہ ادھا مولاستھان سوریہ ہی ہے سوریہ سے ہی دھرتی پر ہر پرکار کی سکتی کا استحتو ہے یہ سور منڈل میں سب سے بڑا ہے سور منڈل میں استحت سبھی چیزیں سوریہ کے ایرد گیرد گھومتی ہے سوریہ کا ویاس کتنا ہے سوریہ کے کیندر کا تاپمان کتنا ہے چلیے جانتے ہیں پلیج ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجے گا نمبر ایک سوریہ کا جنم 4.6 ویلین سال پہلے ہوا یہ زیادہ تر ہیڈروجن اور ہیلیم گیس سے بنا ہوا ہے نمبر دو سوریہ کے کیندر میں ہر سیکنڈ 700 ملین ٹن ہیڈروجن نیو کلیر ویخندن کے کارن ہیلیم میں بدل جاتا ہے جس سے ایک ایسی سکتی اتپن ہوتی ہے جسے فوٹون کہا جاتا ہے اس سے ہی سوریہ کا پرکاس بنتا ہے یہ سوریہ کے کیندر میں بنتا ہے نمبر تین سوریہ کے کیندر میں بنا ہوا پرکاس روپی فوٹون کئی ہزاروں اور لاکھوں سالوں تک سوریہ کے اندر ہی گھومتا رہتا ہے اور ایک دن نکل کر ماتر 8.18 منٹ میں دھرتی پر پہنچ جاتا ہے ہے نہ بہت مجھدار بات اسی بات پر ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتی ہے نمبر چار پر آتا ہے کیا دھرتی کی طرح سوریہ پر بھی موسم بدلتا ہے اس کا جواب ہے ہاں دوستو دھرتی کی طرح سورج پر بھی موسم بدلتا رہتا ہے وہیں پریتھوی کے کیندر سے سوریہ کے کیندر کی اوسطن دوری پندرہ کروڑ کلومیٹر ہے نمبر پانچ پر آتا ہے سوریہ کا ویاس سوریہ کا ویاس تیرہ لاکھ ہی کیانوے ہجار چار سو کلومیٹر ہے جو کی دھرتی کے ویاس سے ایک سو نو گناہ جادہ ہے نمبر چھے پر آتا ہے سوریہ دھرتی سے کتنا گناہ براہ ہے اس کا جواب ہے تیرہ لاکھ گناہ براہ ہے نمبر سات پر آتا ہے سور منڈل میں سوریہ کا درویمان کتنا ہے اس کا جواب ہے سو پرتیست سور منڈل میں سوریہ کا درویمان نینانوے پوائنٹ چھے آسی پرتیست ہے نمبر آٹھ کی بات کرے تو سوریہ میں تیہتر پرتیست ہیڈروجن ہے اور پچیس پرتیست ہیلیم کے ساتھ باقی اکسیجن نیکیل سیلیکن سالفر میگنیسیم کاربن نیون کیلسیم کرومیم ہے نمبر نو پر آتا ہے سوریہ کے وجن کتنا ہے اس کا جواب ہے سوریہ کا وجن ایک دسم لگ نو سو نو آسی گونے کیلو گرام ہے جو کی دھرتی کے وجن سے تیہتیس لاکھ گونہ جادہ ہے نمبر دس پر آتا ہے سوریہ کتنا براہ ہے اس کا جواب ہے کہ سوریہ اتنا براہ ہے کہ اگر اسے کھوکھلا کر اس میں دھرتی کو ڈالا جائے تو ایک پوائنٹ تین میلین دھرتی اس میں سما جائیں گے نمبر اگارہ پر آتا ہے ایک سیکنڈ میں سوریہ کتنا ہیڈروجن چھوڑتا ہے اس کا جواب ہے ایک سیکنڈ میں چمکنے والا سوریہ ایک میلین ہیڈروجن بم جتنی سکتی چھوڑتا ہے نمبر بارہ پر آتا ہے سوریہ کی گرطوہ کرسن کتنی سکتی سالی ہے اس کا اتر ہے سوریہ کی گرطوہ کرسن سکتی کے کارن ہی سارے گرہا اپنے پری کرما پتھ پر گھومتے ہیں نمبر تیرہ کی بات کرے تو سوریہ کے سب سے اپری سطح کو فوٹو سفیر ویچ والی سطح کو کرومو سفیر اور سب سے اندورینی سطح کو کرونا کہا جاتا ہے نمبر چودہ پر آتا ہے سوریہ میں جو کالے دھبے ہے وہ کیا ہے دوستو اس کا اتر ہے سوریہ میں کالے دھبے ہے جو کی ہزاروں میل بڑے ہوتے ہیں وہاں کا تاپمان ایک ہزار ڈگری فارن ہائٹ ہوتا ہے یہاں سوریہ کا سب سے تھنٹھا حصہ ہوتا ہے یہ اپری سطح پر ہوتے ہیں جو آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں نمبر پندرہ کی بات کرے تو سوریہ کے کریتیم گرہن کے ادھیان کو کورنو گراف کہا جاتا ہے نمبر سولہ پر آتا ہے سوریہ نے کون سی سکتی چھوڑی تھی اس کا جواب ہے دوہجار تین میں سوریہ نے ایک ایسی سکتی چھوڑی تھی جو دو سو ویلین ہائیڈروزن بم کے ویسپورٹ کے برابر تھا اس ویسپورٹ میں بہت گرم چارجڑ کن نکلے جس کی گتی چھے ملین مل پرتی گھنٹا تھی یہاں آس تک کا سب سے برا سور تفان تھا خاغولیا ساستری سرکچت یان میں چلے گئے دھرتی پر سمپرک کے سارے سادھان آو رودھت کر دیے گئے لیکن کوئی ہانی نہیں ہوئی نمبر سترہ کی بات کرے تو 1973 میں اسکائے لائب پہلا مانو انترکش شیئے شٹیسن بنا اس نے سوریہ کی فوٹو دھرتی پر بھیجی اسکائے لائب میسن پہلی لیبوریٹری تھی جو صرف سوریہ پر انو سنسادھن کے لیے بنایا گیا تھا نمبر 18 پر آتا ہے سوریہ دھرتی کے کتنا پاس ہے سوریہ آکاس گھنگا میں دو ہجار ویلین تاروں میں سے ایک ہے یہ ہمارے سب سے پاس ہے یہ دوری ہے 93 ملین میل یہ اتنی ہی دوری ہے جتنی دھرتی کے چار ہجار چکر لگانے پر ہوتی ہے اتنی دوری ہونے کے بعد بھی سوریہ کا پرکاس بس آٹھ منٹ 18 سیکنڈ میں دھرتی پر پہنچ جاتا ہے نمبر 19 پر آتا ہے سوریہ کے کتنے نام ہے اس کا جواب ہے سوریہ کے سنسکریت میں 108 نام ہے نمبر 20 کی بات کرے تو سوریہ لگاتار ایک ایسی سکتی بناتا رہتا ہے جسے سور پاون کہتے ہیں یہ سکتی پورے سور منڈل میں فیلتی رہتی ہے یہ 9.3 تیریلین میل تک پہنچتی ہے جو کی یم گرہ سے بھی آگے ہے نمبر 21 پر آتا ہے سوریہ کے اوپری سطح کا تاپمان کتنا ہوتا ہے اس کا جواب ہے سوریہ کے اوپری سطح کا تاپمان 5500 ڈگری سیلسیس ہے سوریہ کے کیندر میں تاپمان 15 ملین ڈگری سیلسیس ہوتا ہے نمبر 22 پر آتا ہے سورج کے پری کرما کرنے کے مارگ کو کیا کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے سورج کے پری کرما کرنے کے مارگ کو راوی مارگ کہتے ہیں نمبر 23 پر آتا ہے سورج میں کتنے رنگ ہوتے ہیں اس کا اتر ہے سوریہ میں سارے رنگ سماہت ہے پرنتو یہ ہمیں سفید نجر آتا ہے نمبر چوبیس پر آتا ہے سورج کس استثیر میں ہمارے لئے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک ایسا سمائے آئے گا جب سوریہ میں موجود سارا ہیڈروجن جل جائے گا اس کے بعد ہیلیم جلنا آرمب ہو جائے گا اس سے سوریہ کا آکار برا ہوتا جائے گا اور یہ اتنا برا ہو جائے گا کہ سکر بودھ اور دھرتی کو سماعت کر دے گا یہ ایک لال دانب کا روپ دھارن کر لے گا نمبر پچیس پر آتا ہے سورج کی پرکاس کتنی سپیڈ ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے سوریہ کے پرکاس کی گتی تین لاکھ کلومیٹر پر تی سیکنڈ ہوتی ہے نمبر چھبیس پر آتا ہے سوریہ پری کرما کرنے میں کتنا سمیں لگاتا ہے اس کے بارے میں بگیانکو کا کہنا ہے سوریہ آکاس گنگا کا ایک چکر لگانے میں دو سو پچیس مائنس دو سو پچاس میلین ورس میں پورا کرتا ہے سوریہ کے پری کرما کرنے کی گتی دو سو اکی آون کلومیٹر پر تی سیکنڈ ہے نمبر ستائیس پر آتا ہے سوریہ سے آکاس گنگا کی دوری کتنی ہے اس کا جواب ہے سوریہ کی آکاس گنگا کے کیندر سے دوری ستائیس اجار پرکاس ورس ہے نمبر انتیس پر آتا ہے ایک سال میں کتنا بار گرہن لگتا ہے اس کا جواب ہے پرتوی پر ہر سال ادھکتم پانچ بار سوریہ گرہن لگتا ہے یہ گرہن سات منٹ چالیس سیکنڈ سے لے کر بیس منٹ تک چل سکتا ہے نمبر تیس پر آتا ہے سورج کی چمک کتنی ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دی دھرتی سے سترہ پرکاس ورس کی دوری کے پچاس سب سے زیادہ چمکنے والے تاروں سے تلنا کی جائے تو سوریہ چاوتھے سب سے زیادہ چمکنے والا تارہ ہوگا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنے واد اسی طرح کی اور بھی ان فورمیشن والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجے گا ملتے ہیں فراغلے ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت